آج میں جیل کا احوال دے دیتی ہوں کہ آج عمران خان جب میڈیا سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہاں پہ ایک ہے پاہر شاہ وہ پولیس والا وہاں پہ میں نظر آتے کیا ڈیپیٹی ہے کیا ہے بی ایس پی ہے بی ایس پی پہلے تو ہم بڑے مہینوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی کوئی آفر آئی ہے کہ تمہیں کوئی ترقی مل جائے گی اگر ایک دفعہ عمران خان سے بتبیسی کر لو اور آپ کو میں عمران خان کا بتا دوں یہ میں ہم اپنی بات کر رہے ہیں ہم عمران خان کیسے نہیں کر رہے کیونکہ عمران خان ہم سب سے اتنی اچھی طرح پیش آتے ہیں کہ یہ تکلیف ہماری ہے ان کی نہیں ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں اس بی ایس پی کو جب وہ میڈیا سے بات کر رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ آج سختی پچھلے کئی دنوں سے کافی سختی ہوتی جا رہی ہے اور سختی کا کہ میں آپ کو وہ بتا رہی تھے کیا کیا چیزیں اس میں شامل نہ سکتی میں ایک جب عمران خان اوپن کوٹ ہے آپ یاد رکھیں اوپن کوٹ اور اوپن ٹرائل ہے اس کے اندر میڈیا کا ہونا بہت ضروری ہے پہلے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا کو بلائیں اس کے اندر میں چار یا پانچ عمران خان کہہ رہے تھے پانچ چھے اس لوگ بلائے ہوئے تھے لیکن یاد رکھیں ہم نے اسے دو ایسے ہوتے ہیں جو ہم بھی پچانتے ہیں پولیس بھی پچانتی ہے وہ سارے بتاتے ہیں اور آپ سے ہمارے جو یہاں جنرلس دو ہوتے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ دو نجی چینل کے بندے رپورٹ ہی ایجنسی اس کو کرتے ہیں اور وہ عمران خان کی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایڈٹ کر دیں جو وہ بات کرتے ہیں تو اس سے کئی دفعہ جو آپ کو میڈیا سے بھی انفرمیشن مزتی ہے کئی دفعہ ایڈٹڈ ہوتی ہے اور جب وہ خان صاحب ان سے بات کر رہے تھے عمران خان تو یہ جو طاہر شاہ ڈی ایسٹی یہ ان کے ساتھ بتو میزی کر رہا تھا اور ہمیں یہ بات پسند ہم ان کو دیکھ رہے تھے اور ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی ہمیں تقریب ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہے آپ کو جتنا مرضی آپ نے جو بھی کچھ کرنا بتو میزی نہ کریں وہ ایک ایسا انسان ہے کہ وہ آپ سے بڑی آجیس سے پیش آتے ہیں دوسرا جب عمران خان سے کوئی جنرلس نے اندر سے سوال کرنی کی پوچش کی تو اس نے ان کو روپ دیا کہ آپ سوال نہیں کچھ سکتے یہ بیسکلی میڈیا کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے ایک دوسرا عمران خان نے جج کو یہ کہا اور ہم نے عمران خان کو کہا منت مانگو جو چیز آپ مانگتے ہو جج کو جا کے اپنا حق مانگتے ہو تو یہاں کی جو پولیس انتظامیاں ہیں اور جو آپ کا یہاں پہ جو بھی انجاج ہے کرنل یا میجر ان کا زندگی کا یہ پتہ ہوتی ہے کہ آپ عمران خان کو وہ نہ لیں اب آپ کو میں بتاتے ہیں عمران خان کیا مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں سے مجھے بات کروائی جائے جو ان کا حق ہے جو ہر یہاں قیدی کا جو اہیالہ جھیل میں وہ ہفتے میں ایک دفعہ اپنی فیملی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں ان کو نہیں کرائی جا رہی ہے دوسرا دوسرا عمران خان اپنی کتابیں مانگتے ہیں ہم یہاں کتابیں دے کر جاتے ہیں جو پھر ان کا حق ہے ان کا یہاں پہ جو اہیالہ جیلز کے بھولز کے مطابق ان کو کتابوں کا حق بڑتا ہے ان کو کتابیں نہیں بچا رہے ہیں تاکہ عمران خان کے پاس جو کتابیں مانگ رہے ہیں تو اس سے ان کو نہ بچائی جائیں تیسرا انہوں نے کہا کہ میری بردش کے لیے جج کو انہوں نے کہا کہ پندرہ منٹ اگر پوڑی پولیس آفیسر میرے ساتھ کھڑا کر دے ان کو جو ہم نے رمبلز پچا دی ہیں انہوں نے دو ڈمبلز مانگ رہے ہیں بڑی دیسے کہ میری بردش کے لیے مجھے چاہیے ہیں تو وہ ان کو نہ دی بھی جا رہی ہیں انہوں نے صرف جج کو آج یہ کہا کہ آپ یہ ڈمبلز کے جب میں استعمال کروں تو میرے ساتھ پولیس والا کھڑا ہو جب پندرہ میں ایکسرسائز کروں اور اس کے پاس وہ واپس لے لے یہ تین چیزیں مانگی تھی ایک اور چوتی کیا چیز مانگی تھی ملاقات ہیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو لس دیتے ہیں وہ جو خان صاحب لس دیتے ہیں جو پھر ان کا قانون کے مطابق اور جو کورٹ آرڈرز ہیں اس کے مطابق کہا گیا کہ آپ اپنے جو ملاقات کرنیاں سیاچی وہ کر سکتے ہیں جو میں رات کے دن جو میں رات کے دن وہ چھے لوگوں کا کہتے ہیں ان کو نہیں بھیجا جاتا تھا ان کے بلکہ تین باہر روک دیتے ہیں دو اندر تھیج دیتے ہیں سارا دن انہوں نے یہ ایک قسم کا یہ امران خان کا جگر آپ سے پوچھنا کہ کیا چوچر ہو رہا ہے تو ہم نے خان صاحب کو مانگیں کچھنا کہ جو چیز آپ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد اس کے لئے آپ کو تنگ کرنا نہیں کرتے ہیں اور باقی کیا بات کی کوئی آج سب تب پر دی سب کے لئے پھر سے بات کی ہے دیکھیں پہلے میں کہہ دوں مہربانی سے دھبرانا نہیں میں سیاست میں نہیں آرہی ہوں میں پھر سے کلئر کر دوں اگر میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں تو امران خان کا دے رہی ہوں یہ امران خان کا یہ پیغام ہے کہ آج سبتمبر یہ ہماری شروعات ہیں یہ پاکستان کی تقدیر کا جتنا پیرا مرحلہ شروع ہو گیا آپ اپنے حق کے لئے نکلیں آپ اپنے سٹولن مینڈیٹ کے لئے نکلیں کیونکہ سٹولن مینڈیٹ کیا چیز ہے یہ آپ کے ووٹ ہیں آپ کے ووٹ ہیں جو جو نہیں ہوئے آپ کو اپنے ووٹ کے لئے نکلنا ہے آپ نے وہ واپس لینے ہے یہ آپ کا یہ جو کہتے ہیں نا کہ آئین کے مطابق آپ کا حق ہے کہ آپ واپس لیں آئین کے مطابق آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اتجاج کریں اور اپنا حق نہیں دیا جا رہا اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ وہ مانگ سکتے ہیں اس لئے آٹھ سبتمبر آپ نے سب نے نکلنا ہے اور اگر تنظیمی معاملات ہو تو آپ اپنے علاقے کے جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے رجوع ضرور کریں کیونکہ انران خان کہہ رہے ہیں کہ علی امین جیسے ہم نے ان کو بھی بتایا تھا تب بھی کہ علی امین اس نے تو پوری مشین دی پیار کھڑی تھی وہاں پہ لانے کے لئے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ علی امین لیٹ کریں گے علی امین کے پیسے لائیں گے اور انشاءاللہ آج سبتمبر کو علی امین جیٹ کر کے ماں پوٹ سے دے یہ جو جو انہوں نے ہمیں پیغام دیا میں نے آپ کو دے دیا محر فاتح